بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِ حلق کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد احمد ساجد آج نو ربی الاول شریف کی ٹرانسمیشن پوری دنیا میں لائیو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں جشنِ ولادتِ با سعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج یہ ہمارا نوہ پروگرام جاری و ساری ہے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ شیئر کر دیں تاکہ تمام احباب جو ہیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکیں اور نیکی کے اس مشن میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے تو پاکستان سوشل اسوسییشن جشنِ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کو منانے کے لیے علاقہ میں لوگوں میں عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے کے لیے مصروفِ عمل ہے تو آج کے پروگرام کا باقیدہ آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں تلاوتِ اقلامِ پاک کے لیے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جنابِ عبداللہ نور صاحب ان کا تعلق مدرسہ موزیہ حفظ القرآن جامع مسجد مولانا لشکردین سے ہے تو آیاتِ بجینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اضحان کو منور و محتر فرمائیں گے جناب عبداللہ نور صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ مَا وَتْدَعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ وَبُكَ فَتَرُوْا أَلَمْ يَجِدْكَ يَطِيمَ فَآوَى سبحان اللہ وَوَجَدَكَ رَبُّكَ وَوَجَدَكَ اَلَغَ فَغْنَا مَا شَاللہ مَا شَاللہ مَا شَاللہ فَأَمَّ الْيَطِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سبحان اللہ وَأَمَّ الْيَطِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنْ نِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں حافظ عبداللہ نور صاحب آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مطر فرما رہے تھے کملی والے دی دربار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جانیں گل ساڑی سرکار دی گل کریے تے رات میں راج والی رب عرش سجایا سی رات میں راج والی رب عرش سجایا سی یارنو صد کے سونے رب فرمایا سی نیڑے آس ہونے آن اسا پیار دی گل کریے تے بن جانیں گل ساڑی سرکار دی گل کریے تو سرکار کی بات کرنے کے لیے آپ سے ملوا رہا ہوں جنابِ نالینِ مصطفیٰ سے بحضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کریں گے جنابِ نالینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملیکہ یا حبیب اللہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربانِ مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربانِ مصطفیٰ 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 دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربانِ مصطفیٰ اسلام کا زمان میں سکا بٹا دیا مصطفیٰ اسلام کا زمان میں سکا بٹا دیا مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربانِ مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیشکار رہے تھے نلین مصطفیٰ دیکھیں نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائیل بھی ہے دربان مصطفیٰ اور میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ تو ناظرین اب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب احمد خان صاحب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میری پہ سے آئیں غم کیوں میری پہ سے آئیں آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میری پہ سے آئیں آپ کے ہوتے ہوئے میرا جینہ میرا مرنہ میرا جینہ میرا مرنہ اب میں اسی چونکت پہ ہے میرا مرنہ میرا دینہ اب میں اسی چونکت پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ یہ تھے جناب احمد خان صاحب جو بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع عقیدت پہ اشکار رہے تھے ناظرین ہمارا علاقہ بزرگان دین کا علاقہ ہے اور یہاں کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں دینی مدارس ہیں ان پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیضان ہے اور جماعت کے زیر سایہ چلنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ اللہ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے جماعت پہ بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اداروں پہ بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ہمارے علاقہ میں مدرسہ موزیہ حفظ القرآن جس کی بنیاد حضرت علامہ مولانا کاری موزد دین احمد رحمت اللہ علیہ نے رکھی پانی پتی انہوں نے اس علاقہ میں بہت سارے لوگوں کو مشاربہ اسلام بھی کیا اور قرآن کی روشنی پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تو کل بروس بودوار حضرت صاحب کا سلانہ عرص مبارک جو ہے وہ بھی انعقاد بذیر ہوگا جس میں ہمارے علاقائی علماء کرام ناد خان اور بزرگان دین جو ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے باہر سے بھی علماء جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں تو اس ادارہ سے تلق رکھنے والے مدرسہ موزیہ حفظ القرآن سے تلق رکھنے والے بچے اپنے علماء کی جو ہیں وہ کوپی کر رہے ہیں تو آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں اس مدرسہ کے بچوں کو خصوصی طور پر انوائٹ کیا ہوا ہے تو اس موقع پر میں شکریہ ادا کروں گا میاں اقبال ندیم صاحب جو کہ مسجد انتظامیہ میں اہم کردار ہوں کا ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج اپنے بچوں کو جو ہے پی ایس اے ڈیجیٹل میں اپنے پرگرام میں ہمیں انہوں نے انوائٹ بچے جو ہیں وہ بجوائے ہیں تو میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں تلحہ عبدالجبار جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کے حوالہ سے گفتگو کریں گے جنابِ طرحہ عبدالجبار بسم اللہ الرحمن الرحیم با انوانے صبر و استقامت آپ کی ذات ہے وہ دائرہِ وصفے کمال آپ کی ذات ہے وہ دائرہِ وصفے کمال جو تصور میں سمائے ناکمال میں آئے واہ اتنا آسان تو نہیں آپ کی صیرت کا شعور روح کی رہ سے گزرے تو بایاں میں آئے جنابِ صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صبر و استقامت کے وصف سے اس قدر متصف تھے جو ہیتہِ بایاں سے باہر ہیں بردباری قوتِ برداش قدرت پاکر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اصاب تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی تھی ہر صبر و استقامت والے کی کوئی نہ کوئی لگزش اور کوئی نہ کوئی نقص جانا جاتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی اعزار رسانی اور بدماشوں کی کچھ ذریع و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا البتہ اگر اللہ تعالی کی حدود کو پامال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی رضا کے لیے جد و جہد کرتے جنابے والا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کی مثال اور کیا دوں جنہوں نے گالیا کھا کر بھی دعائیں دی پتر کھا کر بھی پھول برسائے دکھ اٹھا کر راحت پہنچائی دعات مبارک شہید ہوئے تو نبید امن بکشی لہو لوحان ہوئے تو سکھ پہنچایا دشمن پر فتہ یاب ہوئے تو انتقام لینے کے بجائے افودر گزر اور صبر و استقامت سے کام لیا خون کے پیاسوں کو معافی کا مجدہ سنایا جو تاریخِ عالم پر دائمین نقش ہو گیا جنابے والا اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بکشی جنابے والا آپ کو مجنون کہا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کو مجنون یعنی دیوانہ کہتے ہیں تو آپ کا جواب کسی حکیم کسی ڈوکٹر یا کسی پرپیسر نے نہیں دیا بلکہ آپ کے رب نے قسمیں اٹھا اٹھا کر فرمایا نون والقلم وما یسترون ما آوتا بن نعمتی ربی کا بھی مجنون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں ہم اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں جنابے والا شہبِ ابی طالب کے ایام یہ وہ قلب و جگر کو چلنی کر دینے والے حالات ہیں جن پر مجھے امید واسق ہے کہ زمین لرس اٹھی ہوگی اور آسمان نبی عشق بہائیں ہوں گے جنابے والا جنابے والا ایک دن ایک افتہ ایک ماہ نہیں بلکہ پورے تین سال تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا بھائی کارٹ کیا گیا ان ایام میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزر بسر کی لیکن جنابے والا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبر و استقامت میں ذرہ برابر بھی کمین آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبر و استقامت کی وآلہ مسال قائم کی جس کی نظیر آج تک نہ مل سکی آج تک نہ مل سکی جورو جفا کے واسطے برکے ستم سہے جورو جفا کے واسطے برکے ستم سہے دنیاِ التفات ہے سیرت رسول کی آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ طلحہ عبدالجبار بحضور سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نشاور کر رہے تھے اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبر و استقامت پر اور افو و دردر گزر پر جو ہے وہ خیال آپ سے ہمیں ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ نواز رہے تھے تو یہ بچہ ابھی اس کا بچپن ہے تو ہم اس کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے عملی میدان میں جب یہ آئے تو کامرانیاں کامیابیاں جو ہے اس کا مقدر ٹھہریں ان کے لئے ہم دعا گو ہیں ناظرین بارہ ربی الاول شریف آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے ایران کا جو آتش قدہ جال رہا تھا آپ کی آمد سے وہ ہزار سو سال پرانا آتش قدہ جو ہے وہ بج گیا کیسر و کسرہ کے محلات کے جو کنگرے تھے وہ گر پڑے کفر شرک جس کی انتہا ہوئی ہوئی تھی آپ کے آنے سے وہ ظلم اور کفر کے بادل چھٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا آپ رب العالمین ہیں اور آپ نے اپنا محبوب جو ہمیں عطا کیا وہ رحمت اللہ العالمین ٹھہرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے ہی اپنی امت کی فکر کی اور اللہ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے جو ہے وہ مسلسل جو ہیں وہ دعائیں کرتے رہے اور روز حشر قیامت والے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ چن چن کر اپنے غلاموں کی جو ہے وہ بخشش فرمائیں گے اور بقول شاعر کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا اپنا پیارا نبی عطا فرمایا جو صدرہ کے راستوں سے بھی واقف ہیں اور وہ شاعر لکھتا ہے نا کہ پہنچ کے صدرہ پہ جبرائیل امی بولے کہ آگے جانے کا رستہ حضور جانتے ہیں تو ناظرین اب میں بہدور سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیش کر رہا ہوں موتسیم مشتاق ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پیلوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پیلوں گا پر عرض ذرا سی ہے ہج میں رکھ سا کی ہوں بغداد کا میں کھانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں کیوں آگ لگائی تھی کیوں اپنا بنایا تھا کیوں آگ لگائی تھی کیوں اپنا بنایا تھا اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا آ دل میں تجھے رکھ لوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محتصم مشتاق صاحب تو بحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچاور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد شہزاد صاحب تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے حوالہ سے جو ہے وہ اپنی حاضری پیش کریں گے تو شہزاد بیٹھے کیا آلے ہیں آپ کے خریت سے ہیں اچھا کیا کر رہے ہیں آپ میں عفض کر رہا ہوں کتنے پارے کر لی ہیں بیس پارے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو کس مندرسہ سے ہیں جا میں مسجد مولان علشکردین مولان علشکردین والی سے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو کدھر سے آئے ہوئے ہیں آپ ہم رتھوڑوں والے مولے سے ملہ رتھوڑوں والا سے چلیں بحضور سرورے کنین ناج آپ ہمیں خوبصورت سی آقا کا جو کلام ناج جو ہے حضور کی تاریخ میں آپ بیان فرمائیں سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا ماں سب جودہ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا ماں سب جودہ ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نغری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نغری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا ماں سب جودہ ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ماشاءاللہ بہتی خوصورت انداز میں بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش کر رہے تھے جناب شہداد احمد ناظرین آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے آپ کی تخلیق کی اور بارثیت نور آپ کو اللہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیارت کرتا رہا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یعنی یہ کہا جا سکتا ہے بلکہ یہ بات درست ہے کہ آپ سب سے پہلے بھی ہیں اور سب سے آخر بھی ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر یہ شیر جو ہے علامہ نے اسی طرح ہی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے نور کی شکل میں پیدا فرمایا اور پھر آپ کو ختم الرسول جو ہے وہ بنایا اور آپ کے نام کے بعد ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ لگا دی لیکن آج بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ امتی جن کے لیے آقا علیہ السلام اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں مانگتے رہے اور روز حشر بھی جب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا آپ اپنی امت کی بخشش کی فکر میں ہوں گے آج ہماری جو امت ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم اور ان کے کمالات اور ان کے اختیارات پر دلیلیں مانگتی ہیں بہت افسوس کی بات ہے فرانس میں آقا علیہ السلام کی گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ حکومتی سرپرستی میں شائع کر کے دیواروں پر اور مختلف امارات پر لٹکائے گئے جس کی ہم پی ایس ای ڈیجیٹل پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہیں اور آج کے اس پرگرام کے توسط سے ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توہین کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ختم کرے جو فرانس کا سفیر ہے اس کو پاکستان سے فل فور ملک بدر کیا جائے اور جو پاکستانی سفیر فرانس میں بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس بلائے جائے اور پوری قوم سے پی ایس ای ڈیجیٹل کے فارم سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ فرانس کی جتنی تیار شدہ مسنوعات ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے اور ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے پورا عالم اسلام جو ہے وہ تیار ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک اور برخوردار موجود ہیں آتف نور ان کا نام ہے تو ہم ان سے آقا علیہ السلام کی مداثرائی جو ہے وہ سنتے ہیں جناب آتف نور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں گدہ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے گدہ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم تو میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے من جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے من جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میرا جینہ میرا مرنا اب اسی جو کٹ میں ہے میرا جینہ میرا مرنا اب اسی جو کٹ میں ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ ناظرین اب میں انوائٹ کر رہا ہوں جنابے حزیفہ نور صاحب جو کہ آقا علیہ السلام کے صبر و استقامت کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں گے جنابے حزیفہ نور بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آقا روحی فداہوں کی سیرت بانوانے صبر و استقامت آپ کی ذات ہے وہ دائرہ وصف کمال جو تصور میں سمائے نہ کمال میں آئے اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا شعور روح کی راہ سے گزرے تو بیان میں آئے جنابے صدر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقامت کے وصف سے اس قدر متصف تھے کہ جو ہیتہ بیان سے باہر ہے بردباری قوت برداشت قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اور صاف تھے جن کے ذریعے اللہ تعالی نے آپ کی تربیت کی تھی ہر صبر و استقامت والے کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی نقص جانا جاتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی ازار سانی اور بدمعاشوں کی خودسری و زیادی جس قدر بڑھتی گئی آپ کے صبر و استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا جنابے صدر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لئے انتقام نہ لیا البتہ اگر اللہ تعالی کی حرمت چاہ کی جاتی تو آپ اللہ تعالی کے لئے انتقام لیتے جنابے صدر میں اپنے نبی کے صبر و استقامت کی مثال اور کیا دوں آپ نے تو گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی پتھر کھا کر پھول برسائے دکھ اٹھا کر رات پہنچائی لہو لوان ہوئے تو سکھ پہنچایا دشمن پر فتح یاب ہوئے تو انتقام لینے کی بڑھائے افود اور گزر اور صبر و استقامت سے کام لیا خون کے پیاسوں کو معافی کا مجدہ سنایا جو تاریخِ عالم پر دائمی نقش ہو گیا جنابے صدر اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی گلوں کو رنگ ماہ و مہر کو تابندگی بخشی جنابے صدر میرے نبی کو مجنون کہا گیا میرے نبی کو مزمم کہا گیا عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں تو اس کا جواب کسی حکیم کسی پرفیسر یا کسی ڈاکٹر نے نہیں بلکہ ربِ کریم نے قسمیں اٹھا کر کہا مَا آنتَ بِنِ عَوْمَاتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اور آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں جنابے صدر شہبِ عبی طالب کے ایام یہ وہ قلب و جگر کو چلنگ کر دینے والے حالات ہیں جن پر مجھے امید واسق ہے کہ زمین لرز اٹھی ہوگی اور آسمان نے بھی عشق بہائے ہوں گے جنابِ صدر ایک دین ایک ہفتہ یا ایک ماہ نہیں بلکہ پورے تین سال تک میرے نبی اور آپ کے ساتھیوں کا بائیکارٹ کیا گیا جنابِ صدر لیکن پھر بھی میرے نبی کے پائیک دس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی جنابِ صدر میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں میں تو حیران ہوں اس بات میں میرے آقا کہ لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُدِي ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کے صبر و استقامت کے حوالہ سے گفتگو کر رہے تھے جنابِ حزیفہ نور صاحب مدنی دے گیت اسی گاندے رمانگے مدنی دے گیت اسی گاندے رمانگے تے آقا دیاں محفلان سجاندے رمانگے تے اللہ دے وے حمتاں تے گاج واج کے اللہ دے وے حمتاں تے گاج واج کے آقا دا ملاد مناندے رمانگے تو ناظرین انشاءاللہ تعالی بارہ ربیل اول شریف کو مرکزی جلوس بارہ ربیل اول شریف کا ملاد چوک اللہ ریڈہ سے روانہ ہوتا ہوا چھے بجے روانہ ہوگا اور شہر کے مختلف شہرات سے ہوتا ہوا روایتی راستوں سے گزرتا ہوا ملاد چوک پر ہی اختتام پذیر ہوگا علماء کرام تنظیمات کے صدور جو ہیں اس پروگرام کی قیادت فرمائیں گے تو اب میرے پاس آج کے ہمارے پروگرام کے آخری سنا خان مصطفیٰ جنابِ نرین مصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہے انہوں نے حال ہی میں پاکستان سوشل اسوسییشن کے ذریعے تمام ایک ایٹاگری میں بچوں کے جو پروگرام ہوئے اس میں اول پوزیشن جو ہے حاصل کی ہے تو اس پر ان کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور بحضور سرور کنین صلی اللہ علیہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نشاور کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں جنابِ نرین مصطفیٰ صاحب سے مصطفیٰ حالِ دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پیچان ہے میں نالین مصطفیٰ ہوں یہ میری پیچان ہے غم کیوں کر مجھ کو ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب آتا فی ہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب آتا فی ہم آپ سے کیوں کوئی کیوں انہیں میں دوں سزائے کیوں انہیں میں دوں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے میرا مرنا میرا جینہ اب اسی چوکٹ پہ ہے میرا جینہ میرا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ یہ تھے نرین مصطفی صاحب تو ناظرین کل انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں خصوصی گفتگو فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا طاہر رضا نوری اشری صاحب اور ان کا عنوان ہوگا اختیارات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے مذبان محمد مساجد کو کیمرہ ٹیم کے ساتھ کل تک کے لئے اجازت دیجئے گا آج کے ہمارے پروگرام کے جو ہمارے مہمان سناخان مصطفی اور مدرسہ موزیہ حفظ القرآن حویلی لکھا کے جو طلباء ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لئے دعاگوں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے ہم کنار کرے بہت شکریہ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ